وَعَلْكِ عَسَاقْ عَابْ ڈَالِيَئے لَاٹھی کو فَلَمْ مَعْرَآہَ حَادِم عزرت نے اپنی لَاٹھی دیکھی تاہ ترزو کہ وہ ہل رہی ہے کہ انہا جان ننجے سے چھوٹا سا سام کو واللہ مدبرن پلٹ گئے پیٹ بھیر کر فَلَمْ يُعْقِب مُڑ کے دیکھ بھی نہیں رہے حُسَى عَلَيْسَلَام کے ہاتھ میں جو لَاٹھی ہوتی تھی جب اسے زمین پر ڈالا تو اس سے چھوٹا سا سام بنا پہلے گزرائے صحبان و مبین بڑا سام اب آگیا جان من چھوٹا سام تو پہلے چھوٹا ہوتا تھا پھر وہ بڑھتا جاتا تھا موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہوئے اور پیچھے دیکھ نہیں رہے تھے یہ خوف مقام نبوت کے حلاف نہیں ہے یہ خوف ایسا ہے جس طرح آگ کے جلنے سے کوئی بچے سام کے ڈسنے سے کوئی بچے اور یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی ساتھ بغیر کسی عزر کے پکڑے دم دم اچھینے درزی اللہ سچے خوابارتا ہوگ ورچہ میارتا ایسا نہیں کہ آپ کو تطیعہ پکڑنا نہیں آتا وہ سام کے آگے پیچھے ناچ رہے تو سام سے بچنا اور سام سے دور رہنا یہ سنت طریقہ ہے حدیث میں ہے کہ جس نے سام دیکھا اور اس نے قتل نہیں کیا وہ میرا عمتی نہیں ہے مَنْ وَجَدَا حَيَّا وَلَمْ يَقْتُلْهَا لَيْسَ مِنْدِي وَإِذَا قَتَلْتُمُ الْحَيَّ فَجُسْتُوا لَاسَا جب سام مارو تو اس کا سر پچھلو ان کے اس میں آئینہ لگا ہوا ہے قاتل کی تصویر آتی ہے اس میں اور سام دیکھ کے پکڑ لے گئے تو سام تو ایک موزی جانور ہے اور ضرر یقینی ہے بچنا کمال ہے اس سے پتہ چلا کہ موجزہ ابیاء علیہ السلام کے دسترس میں نہیں ہوتا وہ تو ڈرتے ہیں اس نے یا موسیٰ لَا تَخَاف کہ موسیٰ ڈرنہ نہیں اِنی لَا يَخَافُ لَدَئِي الْمُرْسَلُونَ پہ شک میرے پاس ڈرانی کرتے ہیں پھر غمبر لوگ اِلَّا مَنْ ظَلَمَا مَگر وہ جس نے زیادتی کی سُمَّ بَدْنَ حُسْنَا مَعْدَ سُعُو پھر اس نے بدل دالا اچھا کر کے برے کے بعد فَإِنِّي غَفُورُ الرَّحِيمِ پس میں بخشنے والا لحم کرنے والا ہوں اس آیت سے بعض مخسرین نے لکھا ہے کہ خوف کی وجہ ہوتی ہے اور عموماً خوف کی وجہ کوئی خطا ہوتی ہے چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مصر میں قبطی مر چکا ہے اس وجہ سے دل میں خوف بیٹھ گیا متقی اور پارسا لوگ بہت کم ڈرتے ہیں لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ قتل خطا ہے اور اللہ نے اسے معاف فرمایا ہے وہ قبطی حربی تھا حربی کا اس قسم کا قتل مباہ ہے وہاں دخلی ادکا فی جائبے کا دالیہ ہاتھ گریبان میں تخرج بے دوہ نکل آئے گا چمکتا ہوا من غیر سوئے کوئی بیماری نہیں فیت سے آیاتین یہ نو موجزات ہے الہ فراؤن و قومی ہی انہم کانو قوما فاسقین یہ لوگ فاسق تھے فلمہ جاتو مایاتونا مفسرا جس وقت آگے ان کے پاس ہماری نشانیاں کھلی آنکھ کھلنے والی قَالُوا اَذَا صِحْرٌ مُّبِينَ وَجَهْدُوا بِهَا انکار کرنے لگے وَاسْتَيْقَلَتْهَا اَنفُسْهُمْ ظُلْمَوَّا اُلُوَّا اور اتمنان کر چکے تھے ان کے جی ظُلْمَوَّا اُلُوَّا کا تعلق وَجَهْدُوا بِهَا سے وَجَهْدُوا بِهَا ظُلْمَوَا الْعُلُوَّا انکار کر رہے تھے بوجہ ظلم اور سرکشی تھے حالانکہ ان کے دل مان گئے کہ واقعی یہ مولیدات برحق ہے اور موسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہے فَانظر كَيْفَكَانَا قِبَةُ الْمُفْسِدِينَ دیکھئے کہ ایسرہ انجام فسادیوں کا